پاکستان میں عام انتخابات کی پولنگ میں صرف چھے دن باقی ہیں اور ممکنہ طور پر امیدواروں کی انتخابی مہم ختم ہونے میں صرف پانچ دن باقی ہیں یہاں آج کا دن نکال دیا جائے تو بس چار دن باقی رہ جائیں گے تو اس وقت ملک بھر میں انتخابی مہم زور و شور سے جاری لیکن کراچی کی اپنی بات ہے یہاں مختلف رنگ و نسل، مختلف تہذیب و ثقافت اور مختلف زبان بولنے والے بہت پیار محبت سے بستے ہیں لیکن ان دنوں کراچی والوں کی توجہ کا مرکز جو ہیں وہ دو امیدوار بنے رہے ہیں ملکل جنہیں اس الیکشن میں سب سے کم عمر امیدوار قرار دیا جا رہا ہے مشتبہ سمسم جو پی ایس ایک سو ایک سے آزاد امیدوار کی حصے سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر اس وقت ان کے کافی چرچے ہیں دوسری امیدوار اقربہ فاطمہ ہے جو پاکستان پیپس پارٹی کی ٹکٹ پر پی ایس ایک سو دو سے میدان میں ہے تو آج ان سے ملاقات کروائیں گے اس وقت پی ایس ایک سو ایک سے آزاد امیدوار مشتبہ سمسم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کریں گے ویلکم ٹو آر سو جی مجتبہ السلام علیکم کیسے ہیں آپ والیکم اسلام اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں سو سوو اٹھ کے کیمپینز کرنا کیسا چل رہا ہے دیکھیں ایک نیو ایکسپیرینس ہے میں سمجھتا ہوں ایکنی جو کم عمر ہے تو اس میں مقاضی ہے ایک ایک اچھی چیز ہے تو ایک نیو ہمارے لئے ایک ایکسپیرینس تھا اور کافی اچھا رسپونس ہے پبلک کی طرف سے تو کافی موٹیویٹڈ ہے آپ انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں مطلب انڈیپینڈنٹ ایلیکشن لڑنے ہیں اعم طرف میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے یونگسٹرز ہیں ان کے یہاں تو فور فادرز کسی پارٹی سے منصرک تھے تو انہوں نے بھی ذہن منایا ہوا تھا کہ ہم نے بھی آکے چل کر سیاست کرنی ہے آپ کیسے اچھا دیکھیں تعلق تو میرا بزنس فیملی سے لیکن سیاست کو میں سمجھتا ہوں کہ خدمت کا نام ہے خدمت کرنی چاہیے لوگوں کی تو اس کا جو شوق ہے وہ بچپن سے یہ مجھے تو میں نے پہلے ہی سوچا تھا کہ جب کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا عملی سیاست میں آنے کا تو عملی سیاست میں آگے انشاءاللہ شہر کی ہلکیے کی خدمت کروں گا اچھا بزنس مین فیملی اور سیاست ہم نے پاکستان میں دیکھا بہت کم اگر جنہوں نے شروع کیا ہے وہ بہت اگلے عمر میں جا کے پچاس سال کے بعد پاکستان میں موسری شروع کیا ہے مجھے یہ بتائیے کہ پارٹیوں کا منشور ہوتا ہے اس منشور پر وہ الیکشن نٹ رہے ہیں آپ ازاد امیدوار ہیں آپ اپنے حلقے کے لیے کوئی منشور ہیں یا صرف کوئی بیانییں لے کر اور صرف خدمت خدمت کی باتیں کر کے آپ الیکشن نٹ رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں بلکل ہم نے یہی بات کی ہم جہاں بھی اپنی کیمپین کے لئے جاتے ہیں تو ہم ان کو یہی سمجھاتے ہیں کہ اب ریالیٹی بیس پر فیصلہ کریں کہ کراچی کو ہم یہ کر دیں گے پاکستان کو ہم ایسا کر دیں گے میں کہا بہت عرصہ ہو گیا ہم ان باتوں میں آئے ہیں اور کراچی کی عوام کو اسپیشلی دھوکہ ہی ملا ہے ہم نے کہا ہم جب الیکشن لڑنے کے لئے آئے ہیں تو ہم نے اپنے حلقے کی بات کی کہ ہلقے میں ہم نے کیا کرنا ہے جیسے ہمارے حلقے میں سٹریٹ کرائم کا ایشو دا تو میں خود ایک بیرسٹر ہوں تو میں نے یہ کہا دیکھیں کانون موجود نافذ کرنے والے ادارے تو موجود ہیں کیوں نے ایسی کوئی پولیسیز بنائے جائے ان کو پابند کیا جائے گئے جو ٹائم ہے جس میں پبلک کی موومنٹ زیادہ ہے اس میں کم سے کم پیٹرولنگ کو بڑھائے جائے تو اس طرح کے اقدامات میرے خیال سے اتنے مشکل نہیں ہیں اچھا کوئی خاص بجا ہے کہ جتنے بھی ینگسٹرز آرہے ہیں وہ سب اللہ بھی کر کے آرہے ہیں پولیٹکس کرنے کے لیے کہ یہ چکر کیا ہے کیوں بھائی ایک وکیل ہی کیوں سیاست کر رہا ہے آج کل اچھا دیکھیں جو law کی ڈگری میں نے کی وہ میں نے لندن سے ہی law کیا باریٹ law بھی وہیں سے کیا تو شروع سے ہی سوچا تھا کہ انشاءاللہ law کی ڈگری کر کے باریٹ law کروں گا اس کے بعد اگر کچھ ایسی بنی کوئی ایسا ماحول بنا تو انشاءاللہ پھر سیاست میں قدم رکھیں گے صحیح تو یہ ہے کہ آپ بھی لندن سے پڑھ کے آئے ہیں قائد آزم بھی لندن سے پڑھ کے آئے تھے سیاست میں ہو بھی آئے تھے law بھی ہوئے لیکن مجھے ایک چیز بتائیے پاکستان میں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا منشور ہے آپ سیاسی جماعت میں نہیں گئے یا گئے تو ٹکٹ نہیں ملا کیا چکر تھا سیاسی جماعتیں بھرپور الیکشن مہم لڑ رہی ہیں باقی صوبوں میں ہم دیکھتے ہیں کسی جگہ دو ہیں تین ہیں لیکن یہاں تو آپ کے پاس باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے کا موقع تو تھا دیکھیں ان کی دو وجائے تھی آزاد الیکشن لڑنے کا ایک تو میں یوت کو میسیج دینا چاہ رہا تھا جیسے آپ دیکھتے ہیں آج کل شوز میں لوگ یوت کی بات کرتے ہیں اگر آپ ان کی دیکھیں تو ففٹی فائل سکسٹی ہوتی ہے تو میں نے ایک میسیج دیا کہ ریل یوت تو ہم ہیں تو ان کو میسیج دیا کہ جب میں نے حمد کی ہے آپ بھی حمد کریں نکلیں آپ جب نکلیں گے انشاءاللہ خود آپ کو سپورٹ ملے گا دوسری بات یہ کہ لوگ پولٹیکل پارٹی سے اب تنگ ہیں کراچی کا کیونکہ دیکھیں اور تو میں بات کرتا نہیں ہم صرف کراچی کی اگر بات لے کے چلیں تو کراچی کا حال آپ کے سامنے آپ نکلیں کراچی کی سڑکوں سے گوائی لیں کراچی کے نظام سے گوائی لیں کہ کیا کسی نے کام کیا کیا کسی نے کوئی وفا کی تو اب میرے خاص سے اب بہت ٹائم ہو گیا لوگ بھی سمجھ گئے کہ ہم نے کس کو انتخاب کرنا ہے اس بار اور پولٹیکل پارٹی سے وہی بات ہے اب لوگ تنگ ہیں کیونکہ وہی سیم منشور وہی سیم باتیں ہیں اب آزاد کینڈیڈیٹس طرح سے حکومت بنا سکتے جو سیچویشن ابھی نظر آ رہی ہے اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ کس پارٹی کو جوائنگ کریں گے کس کا منشور آپ کو تھوڑا سا فیسنیٹ کر رہا ہے یا حقیقل پسندی یہ ہوگی کہ جو حکومت بنا رہی اس کے ساتھ سے کام بھی تو کروانا ہے جی بلکل یہی بات ہے انشاءاللہ اگر اللہ موقع دیتا ہے ایوان میں جانے کا تو میں نے اپنے ہلکی کی عوام سے یہی بات کی ایک تو پہلے ہم نے آپ سے مشورہ کرنا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ سیڈ ہلکی کی عوام کی امانت ہوگی تو پہلے ان سے مشورہ کریں گے اور انہیں بھی یہی بتائیں گے کہ ہم اسی طرف ہمیں جانا چاہیے جہاں ہمیں فنڈز بھی مل سکیں جہاں ہماری اداروں میں بھی سنوائی ہو پولس والے بھی ہماری بات سنیں اگر کوئی وارٹر بورڈ کے الیکٹرک کسی کا بھی ایشو ہے تو اٹلیس ہماری بات وہاں پہ سنی جائے تو ہم نے یہی کہا اپوزیشن میں اگر بیٹھیں تو نہ فنڈز ملے نہ کوئی سنوائی ہو تو آپ کا ووڈ بھی زائع میرا ٹائم بھی زائع تو یہی ہم ہر جگہ بات کرتے ہیں کیونکہ اب کراچی کی عوام کو اور میرے کال سے جھوٹ نہیں بتانا چاہیے جھوٹے وعدوں میں نہیں لانا چاہیے تو ہم نے یہی کہا کہ انشاءاللہ حکومت کے ساتھ ہی بیٹھیں گے اور مل کے انشاءاللہ کام کریں گے آپ کے حلقے کے کتنے ٹوٹل ووٹر کتنے ہیں ٹری لیک پلس ریجسٹرڈ ووٹر ہیں میرے حلقے میں ہاں ایک کافی بڑا حلقہ ہے کافی بڑا حلقہ ہے جب مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا جب میں اپنا فارم جمع کروانے جا رہا تھا کہ یہ اتنا بڑا حلقہ ہو گئی ہے لیکن جب میں نے آن گراؤنڈ ورک کراچی میں آپ کہیں ٹری لیک پلس ہے کراچی میں دو حلقے ہیں جن کے ڈیڑھ لاک پوٹر ہیں ان ایک ہیں جی بالکل آپ کا جو ہے وہ پی ایس کا اتنا بڑا حلقہ ہے تو اس کیسے کور کر رہے ہیں آپ دیکھیں پارٹی میں تو بہت لوگ ہوتے ہیں نا ہر یونین کونسل لیول پہ وہ سنبھال رہے ہوتے ہیں بلکل پارٹی میں ایک تنظیمی سیٹ اپ ہوتا ہے جو چلاتا ہے یہی ہمیں تھوڑی مشکلات یہی ہوتی ہیں کیونکہ اتنا بڑا حلقہ ہے ہر جگہ پہنچنا ہر جگہ کوئنر میٹنگز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ایک سوشل میڈیا کا دور ہے ہم نے سوشل میڈیا کو بھرپور استعمال کیا ہوا ہے تو سوشل میڈیا کے ثورت گھر گھر میسج بھی جا رہا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں تک جا سکیں کیونکہ جیسے آپ نے بھی پہلے بولا کہ دن اب کم ہے تو کوشش کر رہے ہیں جہاں تک پہنچ سکیں خود جا رہے ہیں جہاں نہیں پہنچ سک رہے ہیں تو سوشل میڈیا کے ثورت پرگام پہنچا رہے ہیں اچھا میں سے آپ کو مجھتے ہیں یہ الیکشنز کتنے مختلف لگ رہے ہیں میں کیونکہ دیکھ رہی ہوں کہ نہ صرف جو ہوا کرتے تھے میں سمجھتا ہوں بہت ایک ہیلڈی چیز ہے ہیلڈی انوائرمنٹ ایسا ہونا چاہیے بہت دیر سے ہوا ہے اگر پہلے ہو جاتا تو کراچی کا حال کچھ بہتر ہوتا لیکن آہ بیٹر لیٹ دن نیور تو اچھا اقدام ہے میں جو بھی میرے اور بھی کولیگز ہیں جو میرے ہم امر ہیں یا ینگ ہیں میری طرح ان کو بھی بس یہی میسج دیتا ہوں کہ آپ نے احمد نہیں آڑنی ریزلٹ چاہے الیکشن کا جو بھی ہو آپ نکلیں کراچی کے لئے کراچی کی عوام کے لئے مجھے امید ہے کراچی کی عوام انشاءاللہ ساتھ ضرور دے گی مقابلہ کس سیاسی جماعت سے آپ کی حلقے میں تمام سیاسی جماعتیں ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو ٹف ٹائم کہاں سے ہو سکتا ہے کہ اس کا توڑ کیا جائے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میرا مقابلہ میں جب اپنی کیمپین شروع کی میں نے یہی سوچا کہ میرا مقابلہ اس وقت کراچی کے حالات سے کراچی کے نظام اس سے ہے میں اس طرح لے کے چلی نہیں رہا کہ کوئی سیاسی پارٹی میری حریف ہے یا میں اپنے ویجن پہ ہوں کسی نے آپ سے کانٹیک کیا ہے کوئی ڈیل ویل کبلی آپ اگر جیت گئے تو آپ نے ہمارے ساتھ آ جانے ہیں یا بھی بیٹس جائیں مطلب حق میں کسی سیاسی جماعت کے بلکل لوگ کافی آتے ہیں میوچلز ہوتے ہیں کافی دوسیار ہوتے ہیں ظاہر ہے کراچی میں رہتے ہیں کل کے بتا دے کو مسئلہ نہیں ہے باقیزاری باتیں آپ نے کھل کے بتا دے یہی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چلیں آپ ہمارے ساتھ جوائن کر لیں ہمارے ساتھ میں نے کہا نہیں میں نے ایک فیصلہ کیا تھا آزاد لڑنے کا اور کراچی کی عوام نے اسی بنا پر مجھے بہت سپورٹ کیا ہے میں جدر بھی کیمپین کے لئے جاتا ہوں تو مجھے بہت پذیرائی بھی ملتی کہ آپ ایک ینگ بلڈ ہیں میں سمجھتا ہوں کراچی کو اب نئی سوچ کی ضرورت ہے کیونکہ سوچ بدلے گی تو ہی میرے خیال سب کراچی بدلے گا لیکن جو سیاست کے جو آپ نئی سوچ کی بات کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی نے اپنا نارا لگایا ہے چنو نئی سوچ جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی واقعی اس پر کام کرتی ہے تو ہمیں ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے صحیح دیکھیں کیونکہ بس انہوں نے دبل فاز میں بتا دیا ہوں ہمیں ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے انٹسٹنگ لگ رہے ہیں اگر ایک چنو نئی سوچ یعنی کہ اگر وہ چنے گئے تو پیپلز پارٹی ان کو نہیں اصل میں روایت میں کیا رہنا ہم نے ایک دوسرے پر تنقیدی کی اور نقصان کراچی کا ہوا ہے تو میرے کہ اس روایت کو اب خطب ہونا چاہیے کہ تنقید نہیں ہونی چاہیے تعمیری سیاست اور تعمیری تعمیری تنقید بھی تعمیری ہونی چاہیے فرینڈلی ہیلڈی انوائرمنٹ میں ہو تو کراچی کا فائدہ ہوگا تو میں تو سب پارٹیز کو یہی میسج دیتا اور مجھے میں یہی بھی فیل کرتا ہوں کہ اگر مجھے واقعی کوئی لگے گا کہ اب کوئی پارٹی کراچی کے لئے کام کرنے آ رہی ہے تو میں خود اس کی کیمپین بھی چلا ہوں گا اس کی بات بھی کروں گا سپورٹ بھی کروں گا کیونکہ اب ہم نے سودارنہ کراچی کو تو یہ بس ہمارے سے گئے اور اگر ایلیکشن دے پہ اگر آپ کو اندھی ہوتی دکھائی دی تو اس کی بھی کوئی تیاری کی ہوئی ہے دیکھیں مجھے ایلیکشن کمیشن سے عدلیہ سے بلکل امید ہے کہ ایک ڈیموکرائٹک پروسس میں ایلیکشن ہونے جا رہا ہے تو مجھے ان سے امید ہے کہ اگر کوئی ناانسافی ہوتی ہے میرے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی تو ضرور سنوائی ہوگی کیونکہ ہم ان پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ بھی ہیں ایلیکشن کمیشن کا بھی ایک ہے ٹریبینل بنا ہوا ہے تو میں ان سے پور امید ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ اگر کوئی ناانسافی کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہ حل کریں گے اچھا ایک طبعہ آپ کا تو حلکہ بھی بہت بڑا ہے مطلب تھری لیک پلس کا حلکہ اور اس حلکے میں مجھے بھی بتائیے کہ آپ نے مینج کیسے کیا ہوا کہ اتنے پولنگ سٹیشن پولنگ ایجنٹس چیزیں تو خرچہ تو بہت ہوا ہوگا دیکھیں پولنگ ایجنٹ کی حوالے سے آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ 157 پولنگ سٹیشنز ہیں ہمارے پی ایس ون زیرو ون میں تو افرادی قوت کے طور پر ہمیں زیادہ چاہیے لوگ لیکن میں نے پھر جو بات کی ایز ایود جو میں نکلا ہوں تو کافی لوگ وولنٹریلی آ رہے ہیں آگے کہ اگر آپ کو ہماری ضرورت ہے تو ہم آپ کے لئے حاضر ہیں اور کوئی بھی پولنگ ڈیوڈیز ہیں تو علم دلہ مجھے اتنی کوئی مشکلات پیش نہیں آ رہی ہیں یہ تو بہت زبردست ہے مجتبہ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے